اسٹی کی ریزرویشن کی جد جو ہے جو ہے وہ پہاڑی قبیلہ کر ہی رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک نیا نوٹیس ڈاری کیا گیا تھا جس میں پہاڑی سپیکنگ پیپل کو جو ہے پہاڑی ایکنک ٹرائب کا درجہ دینے کی بات جو ہے کی گئی ہے حالانکہ ابھی جو اس نوٹیس پر نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی اس میں بہت سی تبدیلیاں جو ہے وہ ہونا باقی ہے سب ہی سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے لیکن آج آپ کو یہاں پر ایک خاص بات بتا دے کہ آج چناب ایلی سے بہت سے لوگ یہاں پر آئے ہیں جو یہ ریزرویشن کی مانگ کر رہے ہیں حالانکہ جب بھی بات کرتے ہیں گرہ منتری عمیت شاہ جب کشمیر کے دورے پر تھے تب بھی لوگوں کو بہت امید تھی کہ اسٹی کا درجہ ملے گا لیکن انہوں نے ایسا کہا کہ اسٹی کی ریزرویشن جو ہے وہ ضرور دی جائے گی تو ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے شرشد نٹلو جی ہم ان سے بات کرتے ہیں سر لیکن جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے بہت پہلے آ کر جو ہے وہ اس کی مانگ کی لیکن آج چناب کی بیلی سے مطلب آپ یہاں پر آئے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں دیکھیں وہ بدقسمتی رہی کہ ہمارے لوگ اس سے پہلے آئے نہیں اور خوشکسمتی یہ ہے کہ ہماری پوری ٹیم عیاض صاحب ہمارے انور صاحب اور باقی ساتھی جو ہمارا ارگنائزیشن بنا ہوا ہے یہ سمجھ آگئی سب کے کنسنسز میں آگیا کہ ایک خیال سارے لوگ ہو گئے کہ ہمیں اس چیز کو آگے سرکار تک پہنچانا چاہیے تو جو آپ کے مادیم سے میں بتانا چاہوں گا ابھی اس وقت ہمارے ہونربل پرائیم میسٹر اور ال جی صاحب ہوں یا ہوم میسٹر صاحب ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ریزرویشن دے رہے ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ریزرویشن جو ہے وہ ٹوپوگریفی کے حساب سے ہونی چاہیے اور جو ویکر سیکشن ہے اگر کوئی بھی چیز آپ گھر میں کسی کو زیادہ پیار کرتے ہو اس سے کیا جاتا ہے جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے اگر آپ بیکر سیکشن کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں پاڑی ریزرویشن اسی لئے دی جاتی یا کوئی بھی اور ریزرویشن اگر پہلے ایکٹ بنایا گیا تھا اسٹی یا اسٹی کو ریزرویشن تھے کیونکہ وہ لوگ نیچے والے طبقے کے لوگ رہنے والے تھے ان کے پاس پورے وسائل نہیں تھے یا وہ باقی چیزیں نہیں تھی تو ان کو ملا تھا اگر اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پھر ریزرویشن دینا چاہتے ہیں تو چناب ویلی کی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پورے ہندوستان میں ایکسیڈنٹل ڈیٹھ ریشور سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے جی جس سے لوگ سفر ہوتے ہیں اگر ہم لوگ لٹریسی پہ آ جاتے ہیں آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں پورے جمعو کھٹے میں جو ہے چناب کے چار ڈسٹک پیچھے ہیں آپ ایڈوکیشن کا سسٹم کو دیکھیں چناب کے ہمارے چار ڈسٹک پیچھے ہیں آپ ہیلس سیکٹر کا یہ دیکھ لیں گے ایڈوکیشن کا دیکھ لیں گے ہم لوگ ہر جگہ پیچھے ہیں ارے بابا اگر آپ کی نیت صاف ہے اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہو تو وہاں دو جہاں لوگوں کو ضرورت ہے جہاں سے لوگ اپ لفٹ ہوں خالی داؤں سے یا خالی کہنے سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہ دے رہے ہیں ہم یہ دے رہے ہیں اگر پریکٹیکل آپ کرنا چاہتے ہیں میں چناب ویلی پر ایک بات اور کروں کہ آپ پاڑی ریزرویشن دے رہے ہیں پاڑر کو آپ بیج میں دے دیتے ہیں پاڑر سے پیچھے ہمارے تین بلاک پڑتے ہیں مڑوا وڑون دچھن جن کو دو دو تین تین دن لگتے ہیں وہاں پہنچنے ہمیں روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں لوگوں کو آپ یقین جانئے کہ چار پانچ بہنے کا تو وہاں راشن ڈیمپ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو جب سردیاں آتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ یہ کون سا انصاف کر رہے ہیں اس لئے ہماری سرکار سے آج یہ کلیر کٹ میسج ہے کہ اگر آپ اس میں صدار نہیں کریں گے دیکھیں گے نہیں تو ہم چناب ویلی کے لوگ سڑکوں پہ بھی آئیں گے ہم لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا گرونوں نے دیکھنا ہوتا چناب ویلی کے لوگوں کو بہت پہلے دیکھ لیتے ان کا نام بھی کہیں نہ کہیں اٹجسٹ کرتے لیکن آپ کا تو نام ہی کہیں نہیں آتا ہے دیکھیں وہی تو بات ہے نا نہیں آتا تو اب ہم ڈلوانا جانتے ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ چناب ویلی کے لوگ ہمیشہ پیسے بچارے سار نیچے کر کے جو بولا ٹھیک ہے جی چلو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا جس کھتے کو یہ ریزرویشن میں انکلوڈ کر رہے ہیں پیر پنجال آپ کے سٹنگ بیروکریٹس دیکھئے پورے جمہو کھتے میں سب سے زیادہ پیر پنجال سے ہیں راجوری اور پنچ سے ہیں ہمارا چناب دوڑا ڈسٹک کی بات کروں ریاسی کی کروں رمبن کی کروں اور کشتوار کی کروں گنے جنے افسر ہیں ہمارے اس کا مطلب ہم لوگ کتنا پیچھے ہیں اگر سرکار کی نیت صاف ہے اور اگر ان کو ووٹ بینک کی بات ہے ہمارا بھی ویسا ہے پیر پنجال کے لوگوں کا بھی ویسا ہمارے بھائی ہیں وہ پارڈر کے لوگ میرے بھائی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں نیت صاف رکھے آپ اس سیکشن کو دیں میں یہ نہیں کہا رہا مجھے دیں آپ کم از کم ایک انڈیپنڈنٹ سروے کروائیں میڈیا کو انکلوڈ کریں جوڈیسٹری کو انکلوڈ کریں باقی چیزوں کو انکلوڈ کریں کہ بھائی آپ ویکر سیکشن کہاں پہ ہے ضرورت کس کو ہے اب میرے گھر میں سب کچھ ہے دال بھی ہے چاول ایکزمپل دے رہا ہوں آپ کو میڈ بھی ہے ہر چیز ہے دوسرے کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ آکے مجھے دے رہے ہو وہ بندہ بچارہ ویسے دیکھتا رہا تماشا کیا یہ انصاف ہے کیا یہ جسٹس ہے اگر بھرتیہ جندہ پارٹی کے اس وقت اور دیش کے پردان منتری کا یہ نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس اور سب کا وہ کیا بلا بلا ہے جو بھی ہے اب مجھے یہ بتائیے اگر وہ چیز ہے تو پھر یہ ڈراما کیوں ہے نائنصافی کیوں ہے ایک آدمی مجھے بتائے پرائم ایسٹر صاحب ہی بتائے کیا چناب ویلی میں ایکسیڈنٹل ڈیس ریشو سب سے زیادہ نہیں ہے کیا چناب کھتے کے لوگ یہاں سے جا کے لداخ آپ کے کیا کہتے ہیں ہیماچال ہریانہ باقی سٹیٹس میں مزہوری کے لیے نہیں جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ چناب ویلی ایک بزنس ہب ہے پوٹنچل ہے ریوینی جنریشن کا ہب ہے بزنس نہیں ریوینی جنریشن کا ہب ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے لوگ پھر بھی بیچارے اتنے خوش نصیب ہیں کہ وہاں سے اٹھ کے آریانہ میں جا کے ہمارے لوگوں کی موت ہوتی ہے سرکار کو ٹس سے مس لیے سرکار کیا کہہ رہی ہے چالو جی پیر بنجال میں ہمارا ووٹ بڑے گا پارڈر میں ہماری سیٹ نکل آئے گی تو یہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے ہم نے یہ تیک کیا ہوا ہے کہ ہم سرکار سے اپنی جو ہماری اس کے ہاتھ ہو بیجے کہاں تک سو دیکھیں جو ہمارے وکیل صاحب ہیں ان کو ہم نے چیئرمنڈ الیکٹ کیا ہے اس میں زیادہ بریفنگ یہ کریں گے آپ بریف کر کے بتائیں تاکہ پریس کلب میں پریس کا نفس آج پہلی بار ہو رہی ہے البتہ ہم نے انربل لیفنر گورنر کو ایڈوائزری بورڈ کو باقی ہر جگہ ڈیویزنل کمیشنر جمعو کو ریٹن ریپیزنٹیشن بائی پوسٹ پوسٹل ریسپٹ سب ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے دیوئی ہے اس کے علاوہ جگہ جگہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میڈیا کے تھو ہم نے انفارم کرنے کی کوشش کی ہے سوشل میڈیا کے تھو انفارم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ہمیں بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے جب آج تک کوئی ریزلٹ نہیں آئے آج مجبورن ہمیں پریس کلپ بک کر کے پھر جہاں پہ پریس کلپس کرنی پڑی ہم نے پہلے بھی اپروچ کیا ہے آج بھی اپروچ کر رہے اور آنے والے دنوں میں بھی اپروچ کریں گے اور جس حد تک سرکار ہمیں بولے گی بات کرنے کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بشرت ہے کوئی وہاں سے انفارم کرنے کے لیے جتندر سنگھ صاحب ہے جب تک وہاں اپوائٹمنٹ نہیں ملے گی تب تک ہم کہاں جائیں گے بات کرنے کے لیے اس بات کرنے کے لیے اس انویٹیشن کو بولنے کے لیے ان کو منانے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے کم سکم ہم ایسا بات کریں اور اوپن ڈیبیٹ کریں کہ ہم کہاں پہ پیچھے رہ رہے ہیں پہاڑی ریزرویشن کے کرائیٹریہ پہاڑی ریزرویشن کا پہاڑی کرائیٹریہ فکس کیا جائے اس میں ناکامی ہمارے لیڈروں کی ہے کہ جو انیس سو پچھتر میں پونچھ ریزروی کے لیڈران نے آواز اٹھائی ہے وہ ہم لوگ نہیں اٹھا پائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں یہ بھی ایک بیک ورنس کی نشانی ہے یہ بھی ایک یہ جو کٹیگری ڈیمانڈ کرنے کا ایک کرائیٹریہ ہے اس میں بھی فعال کرے گا کہ جو پچاس سال پہلے پونچھ ریزروی کے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی ہم انیس سو دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بیک ورنس نہیں ہے یہی تو ہے ہم اپنے حقوقوں کا پتہ نہیں ہے ہم اپنے حقوق کا اظہار نہیں کر سکے آئی تک یہ بھی ایک بیک ورنس کا ہے سمبل ہے اور اس کے حساب سے ثابت ہوتا ہے کہ چناب ریجن کتنا پچھڑا ہوا ہے انویر جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی چلیے ایک بات تو آپ لوگ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ بیک ورنس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے عدکار کیا ہمیں مانگنا کیا لیکن چلیے اب آپ مانگ رہے ہیں کیا آپ کے پاس وہ پاتھ ہے جہاں سے چل کر آپ جائیں گے آپ کو لگتا ہے سیدھا راستہ اپنا رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب مومنٹ شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی ایک ڈسٹرک کا کوئی بھی آپ کے پاس ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے ساری ڈسٹرک کے لوگ اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں تو ہم سب کی ایک سٹریٹیجی بنی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کا آج یہ ایک مقصد ایک ہی تھا کہ ایک تو ہمارا یہ میسیج سب کے پاس چلا جائے گورنمنٹ تک ہمارا یہ میسیج جائے کہ ہم لوگ یہ آپ سے کچھ ایکسٹرہ نہیں مانگ رہے کچھ نئی چیز نہیں مانگ رہے جس کے لئے آپ لوگوں کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرور ہم وہ چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ آلڑی لوگوں کو بانٹ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جن کو بانٹ رہے ہیں آپ بانٹیے شوک سے بانٹیے کچھ رجوری کے لوگ ہمارے بھائی ہیں ہم بھی ان کے حق میں آپ ان کو دیں میں صرف یہ کہتا ہوں سرکار سے کہ آپ اس کے ساتھ یہ چیز بھی دیکھیں کہ ایک دوسری طرف ایک سوسائیٹی ہے جو ان سے زیادہ ویکر ہے اگر آپ ویکر سوسائیٹی کو اپلپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس سوسائیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے ہمارا جو چناب کھٹا ہے چناب کھٹے کے لوگ آپ نے آج تک کسی ایزیٹیشن میں نہیں دیکھے ہوں گے کبھی آپ نے نہیں دیکھا رامبان میں ریاسی میں دوڑا میں لوگ سڑکوں پہ اترے ہوئے وہاں کے لوگ بہت شریف ہیں وہاں کے لیڈروں کی کھامی رہی ہے آج تک کی ان لیڈروں نے آج تک ہماری یہ بات کسی بھی ادارے تک گورنمنٹ کے کانوں تک نہیں پہنچائی آپ صرف بات ہماری یہ ہے کہ اگر ہماری بات مانی جاتی ہے تو ہم تو اسی بات کے لیے آج یہاں بھی آئے ہیں کہ ہمارا ایک میسیج وہاں تک کلیر کٹ میسیج جائے اور ہماری بات کو سنا جائے ہمیں بلایا جائے ہم سے بات کی جائے اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لوگ آپ کو دیکھیں گے سڑکوں پہ اترتے ہوئے اور وہ اس وقت ان لوگوں کو کو کوئی نہیں روک سکتا ہے دیکھئے پردھان منتری موڈی جی کے نعرے کا حوالہ یہاں پر دے رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کے وکاس کے جب بات ہوئی ہے تو یہ بھی اسی ریاستہ مطلب ایک مین پارٹ ہے ان کا بھی جو ہے وہ وکاس ہونا چاہیے اور آپ کو بتا دے کہ اب چنا بیلی کے لوگ بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیر سہی سہی لیکن اپنے رائٹ کے بارے میں